سب سے آسان طریقہ ریاکاری سے بچنے کا اس کا علاج کیا ہے سب سے پہلا علاج بہت قیمتی علاج اپنی نیکیوں کو چھپایا کرے فضیل ابن عیاء کہا کرتے تھے خیر العمل اخفاہو سب سے پیارا عمل وہ ہوتا ہے جو مخفی ہو امنعہو من الشیطان وابعدہو من الریا شیطان کے ہتھکنڈوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور ریاکاری سے بھی یہ عمل دور رہتا ہے نیکیاں کریں چھپائیں ظاہر نہ کریں دوسرا علاج دعا کیا کریں جو اللہ کی رسول نے کی صحیح الجامع کی روایت ہے وان ٹو ایٹ فائب اللہ کی رسول نے دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلہ والعیلہ والذلہ والمسکنہ واعوذ بکا من الفقری والکفری والفسوق والشقاق والنفاق والریائ والسمعہ واعوذ بکا من الصمم والبكر والجنون والجزار والبرس والسیل اسقام اے اللہ میں تجھ سے بیبسی سستی بزدلی بخیلی بھڑاپے اور دل کی سختی غفلت فقیری زلت مسکینی اور محتاجی کفر فسق لڑائی منافقت دکھاوے ریاکاری اور بہرے پن اور گوگے پن اور دیوانگی اور کوڑی اور پھلوہری کی اور اس طرح کی دیگر بری بیماریوں سے تیری میں پناہ طلب کرتا یہ دعا اتنی چامع ہے دنیا جہان کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بچاؤ کا یہ بہترین علاج ہے یہ دعا انسان کا کرنی چاہیے اور وہ دو دعائیں جو آپ نے پشتری مرتبہ یاد کی تھی میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے